السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل آج اس ریسپی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہے بندو خان کا فیمس تکہ جو کہ بالکل آثنٹک ریسپی ہے سیم ٹو سیم یہ ویسا ہی بنتا اور اس کے ساتھ جو باہر ایک ریڈ والی ایملی کی چٹنی ملتی ہے میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے پہلے میں آپ کو تکے کا بتا دیتی ہوں یہاں پہ آپ لوگے فول چکن اس کو میں نے چار پیسیز میں کٹ کر لیا تھا اور ساتھ ہی اب آپ اس کے اندر لوگے پانی پانی آپ نے اتنا لینا ہے کہ پورا چکن اس کے اندر مطلب ڈپ ہو جائے یہاں پہ ایک جگ یہ آتا تو میں نے ایک جگ پانی لیا تھا اور ساتھ ہی اب اس کے اندر میں ڈالوں گے ٹو ٹیبل اسپون لہسنہ درک کے اور میں ڈالوں گے اس کے اندر ٹو ٹیبل اسپون وینیگر اور دو چھٹکی میں ڈالوں گے سٹرک ایسٹ کے اس کو آپ اس طریقے سے مارینیٹ کر کے سات سے آٹھ گھنٹے رکھو گے کیونکہ اگر آپ سات سے آٹھ گھنٹے نہیں رکھ سکتے ٹو آورز آپ کو اس کو رکھنا پڑے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو چکن میں بلیڈ وغیرہ رہ جاتا ہے اور کچھا پندس آتا ہے تھوڑی سی ہنگ بھی آتی ہے سمٹھائم تکہ بناو تو وہ چیز نہیں آتی ہے اس کے اندر پہ تو اگر آپ چاہو تو اس کو اس طریقے سے کر لو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ تکے بناو تو تکہ اندر سے سوفٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے سوکھا سوکھا نہیں ہوتا اس سے تو یہاں پر یہ تکے کو میں نے دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ کر کے اس طریقے سے رکھا تھا میں نے سات سے آٹھ گھنٹے نہیں رکھے تھے اور اس کے اندر میں ٹو ٹیبل اسپون پہلے ہی ڈال چکی ہوں اور ٹو ٹیبل اسپون میں اس کی مارینیشن میں ڈالوں گی اور ساتھ ہی جو مسالے اس کے اندر جائیں گے اس کے اندر میں نے لیا ہے ون ٹیبل اسپون گرم مسالہ ہے ہاف ٹیبل اسپون اس کے اندر حلدی ہے ہاف ٹیبل اسپون اس میں بلیک پیپر ہے ون ٹیبل اسپون اس میں دے گی میرچ ہے اور ون ٹیبل اسپون اس کے اندر دھنیا پاوڈر ہے ون ٹیبل اسپون اس کے اندر زیرہ پاوڈر ہے یہ ہے اس کے اندر لیمن ہاف اور اگر آپ تھوڑا سا کھٹا زیادہ کھانا چاہتے ہو تو اس میں تیٹرک ایسیڈ بھی ہے تو اگر ویسے اتنا کھٹا نہیں ہوگا آپ ہاف لیمن سے کم لو اور زیادہ لو یہ اس کی میرینیشن پہ اور آپ کے ٹیسٹ پہ ڈپیٹ کرتا ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کی اندر وینیگر سٹرک ایسیڈ ڈالا تھا تو اس میں کھٹا پن تھوڑا سا موجود ہوگا اور لیمن ڈال کے اگر آپ اس میں ایک لیمن ڈالو تب بھی کافی ہے اور اگر آپ اس میں پورا فل ہاف لیمن ڈالنا چاہتے ہو تب بھی ڈال لو اور یہاں پہ بس میں اس کو سارے مسالے میں ایک باول میں لوگے جس میں آپ نے مکسنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ اپنا مسالہ مکس کرو گے ڈائریکٹ آپ اس پہ نہیں لگاؤ گے ادر ویسے مسالے مکس نہیں ہوتے صحیح طریقے سے لیمن آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھو گے اس کے اندر اور اگر مسالہ بہت زیادہ تھک ہے تو اس کو آپ پانی ڈال کے تھوڑا سا مکس کرو گے یہاں پر میں نے ٹیسٹ نمک کم تھا تو میں نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے اس کے اندر میں ہمیشہ ہر چیز میں سب سے اینڈ میں نمک ایٹ کرتی ہوں اور بس پانی ڈال کے آپ اس کو پیس بنا لوگے اور آپ اس کے اچھے طریقے سے اس کے اندر تک اس کی میرینیشن کر دوگے اس کو آپ چاہو تو خالی جو لیک پیسز ہوتے ہیں ان پہ لگا کے بھی آپ اس کو افرائی کر سکتے ہو جو لوگ ڈائیٹ بغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ریسے پیئے یہ میں خود استعمال کرتی رہی ہوں اور اس کو بہت آپ ڈائیٹ میں بھی یوز کر سکتے ہو تو بس اس کو یہاں میں دو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی میرینیشن کے لیے یہاں پہ چٹنی کی طرف آ جاتے ہیں میں نے لی ہے ہاف پاول میں نے چٹنی املی لی ہے اور اس کو میں نے بیجوں کے ساتھ ہی میں نے تو گو کے رکھ دیا تھا ساتھی اس میں جائے گا 1 ٹی سپون لال مچ کا پاولڈر 1 ٹی سپون آپ لوگے زردے کا رنگ یہ 1 ٹی سپون ہے لیسن پاولڈر یہ 1.5 ٹی سپون ہے چوگر 1 ٹی سپون ہے سالڈ اور 1 ٹی سپون ہے زیرہ پاولڈر اور یہاں پہ 1 ٹی سپون ہے بلیک پیپر آگر آپ زردے کا رنگ نہیں ڈالنا چاہتے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اور گارلک پاولڈر کی جگہ آپ گارلک بھی یوز کر سکتے ہو ساتھی اس میں جائے گا اگلاس وارٹر اب ہم کیا کریں گے اس املی کے پانی کو ہم لوگ یہاں پتیلی میں شیف کریں گے اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پانی جو اگلاس وارٹر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ املی کے پیس کے لحاظ سے اور جتنا آپ نے اس کو تیک رکھنا ہے آپ اس کے لحاظ سے بھی اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہو اگر آپ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے تو یہ پک کے تو گارلی ویسے بھی ہو جاتی ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اور گارلک پاؤڈر کی جگہ اگر آپ گارلک ڈالنا چاہتے ہو تب بھی آپ ڈال سکتے ہو اور اوریجنل ریسپی میں ادروائز اس میں گارلک پیسٹ ہی ہوتا ہے تو یہاں پر اب میں اس کھوچھے طریقے سے مکس کر کے تو اس میں چھولے پر چڑھا دوں گے اور یہاں پر آپ چھٹنی کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے 5 to 10 منٹ میں چھٹنی بلکل ریٹی ہو جاتی ہے اور یہ اس طریقے سے آپ دیکھ لو اتنی گاڑی ہو گی ہے جب یہ پکنا شروع ہو جائے تو آپ اس کے اندر چمت چلاؤ گے اور جتنے بھی بیج ہیں ان کو تھوڑا سا مسئل لوگے تاکہ بیج اپنے جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اس کا فلیور ہے وہ بھی آ جائے اس کے اندر تو یہاں پر چھٹنی بلکل ریٹی ہو گئی تھی اور اب میں اس کو چھان لوں گی جب چھٹنی ریٹی ہو جائے گی تو اب آپ اس کو چھان ہو گیا اور چھٹنی بلکل کے لیے آپ کو سرونگ کے لیے ریٹی ہے اس کو آپ نے بنا کے جب رکھو گے تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر پہلے بنا لینا ہے تاکہ یہ تھنڈی بھی ہو جائے اور سرونگ کے ٹائم پہ تھوڑی سی اور زیادہ تھک ہو جاتی ہے یہ تو اس کی تھکنے سے آپ دیکھ لینا کہ آپ نے کتنی رکھنا ہے تاکہ بعد میں جب یہ تھنڈی ہوگی تو اور تھک ہوگی تو وہ پھر اتنا مسئلہ نہیں کرے گی یہاں پر یہ تھی چھٹنی ہے بلکل بہار جیسے تککے کے ساتھ چھٹنی ملتی ہے ریسٹورنٹس وغیرہ میں یہ بلکل ویسی ہی ٹیسٹ وائز ہوتی ہے اور اب آپ اس کو جب چھان لوگے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پورا پریس کر کر کہ اس کا گودے کو چھٹنی کا جو سارا وہ ہے آپ اس کے اندر ڈال لوگے املی کا بھی جو گودہ ہے وہ اس میں آ جائے گا یہاں پر میں تککہ بناوں گی ائر فرائر میں یہاں پر ائر فرائر میں پہلے میں نے آئل لگا لیا تھا اور میں اب رکھوں گے اس کے اندر تککے کو پہلے میں نے اس کے اندر آئل لگایا تھا اس لیے کیونکہ میں نے اس کی میرینیشن میں کوئی آئل ایڈ نہیں کیا تھا اور آپ پر ائر فرائر میں اس کو رکھو گے تو یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا سپری کرنا پڑے گا آئل کا یہاں پر میں اس کے اوپر آئل ڈالوں گی اور بس میں یہ فرائر کو 32 منٹس کے لیے 32-32 منٹس میں آرام سے ریڈی ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر اگر آپ ڈائٹ کرتے ہو اور اگر آپ کوئی ویٹ یشیوز ہیں تو یہ تککہ کے لیے بہت اچھا بنتا ہے اور اگر آپ اس کو کوئلے پہ بنانا چاہتے ہو تب بھی منا سکتے ہو فرائی پینگ میں بنانا چاہتے ہو فرائی پینگ میں بنا سکتے ہو اور آپ اس کو اوون میں بھی رکھ سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ لو میں اب اس کا یہاں پہ سائٹس چینج کروں گی یہ کافی اچھا ایئر فرائر بنتا ہے اگر آپ نے کوئی چیز فرائی کرنی ہے ایئر فرائر is the best option تو یہاں پر یہ تککہ بلکل ریڈی ہے اب میں دوں گے اس کو کوئلے گا دھم اور یہ بلکل کے لیے ریڈی ہو جائے گی اور جیسا ہم باہر تککہ کھاتے ہیں یہ بلکل ویسا ہی بنتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری اس کو اپنی فرنٹ اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریے گا یہاں پر میں دوں گے اس کو کوئلے کا دم تاکہ تھوڑا سا اس کے اندر کوئلے کا بھی فلیور آجا امید کاتی ہوں میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے چلتی ہوں ملتی ہوں اپنے نیکٹ فلوگ یا ریسیپی میں اور تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تینکیو فر وچنگ اور اپنے میری ویڈیو کو فرنٹ این فیملی میں شیئر کرنا مد بھولے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا لافز